آشکہ گورک دنڈا جیتو لنڈن کے نام کتنی نویت کی اور کتنی تداد میں جو ہیں ان امہات ہیں اس کے اندر شاہ میں اس میں تھوزنس ان امہات ہیں ہماری کوچش ہے کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے ہر بندے کو نام ملے آپ اتنے امیرزاد ہیں کہ لاکھوں پونڈ لگا کے لوگوں کو انٹرٹین کریں گے بس یہی میرا شوک ہے میں کہتا ہوں کہ انجوائے خود بھی کرو لوگ بھی انجوائے ہوں سمرین جیتو لنڈن کیا ہے یہ یہ بیسیکلی ایک قوش شو ہے اور یہ فیملی قوش شو ہے اور یہ اس کے ساتھ ہم نے ایک میوزیکل شو بھی رکھا ہوا ہے جیتو لنڈن ہے ایک ایسا پروگرام ہے جو برطانیہ کی ہسٹری میں جب سے پاکستانی یہاں پہ آنا شروع ہیں یا ایشینز پہلی دفعہ اس قسم کا پروگرام ہو رہا ہے ان کا نام بھی بڑا چھوتا ہے جیتو لنڈن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کامیاب ہوگا لیکن اگر ان کو کوئی تارک عزیز مل گیا یہ اے آئی ہیچل کیا ہے ایکشلنٹ ایجری ہیلپ کوائن یہ ایسے ہی ہے جیسے کون بنے گا کروڑ پت بلکل اسی طرح کا ظاہر ہے پہلا پروگرام ہے اور یہ پروگرام میرے خیال سے بڑا کامیاب ہوگا اسلام علیکم آشکہ گورک دندہ جیتو لنڈن کے نام جیتو لنڈن کے اندر لاکھوں پاؤنڈ کی مالیت جو انہمات ہیں وہ ہیں عمرے کا ٹکٹ ہے جس کی قرآندازی ہوگی یہ ایونٹ لنڈن کے اندر پہلی بار ہونے جا رہا ہے اس کے فوائد کیا ہیں کب ہوگا کہاں ہوگا ایرگنائزر کون ہیں اندر چلیں گے اور آپ کو ان تمام لوگوں سے مروائیں گے نحیم طائر صاحب ایرگنائزر ہیں اس کے پہلی دفعہ جیتو لنڈن کا ایونٹ ہو رہا ہے اس کا اعتمام انہوں نے کیوں کیا اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اس اس لیم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم اسلام کب اور کیسے خیال آیا کہ جیتو لنڈن کے نام سے کوئی ایونٹ کروانا ہے میں جانتا اس طرح کا پروگرام کوئی یکے میں بھی ہو جس میں لوگ آئیں فیملیز آئیں گیم کریں باقی ڈیفرن شوز تو لنڈن میں بہت ہوتے ہیں لیکن اس طرح کا کوئی فیملی شو نہیں ہوتا جس میں لوگ آکے چھوٹ چھوٹی گیمز کے لئے بچے آئیں اور سپیشلی کو انفرمیشن ملے کچھ اس طرح کے سوال جو ہم لوگوں سے کریں گے تو بچے تک انفرمیشن بھی پہنچے گی اس میں بچے خواتین بڑے سارے آ سکتے ہیں سارے آ سکتے ہیں یہ فیملی بٹا ہوگا کب ہوگا یہ ٹونٹی فرس کو میں پھر وینیو روم فرڈ میں ہو رہا ہے کتنے لوگ اس میں آ سکتے ہیں اس میں ایٹ انڈر کم پیسٹی ہے ایٹ انڈر لوگ تک وہاں آ سکتے ہیں اس میں ٹکٹ 35 پونٹ سے لے کے نائنٹی پونٹ کا ٹکٹ ہے تو جس سے کہا آپ نے بیٹھنا ہوگا کتنی نویت کی اور کتنی تعداد میں انہمات ہیں اس کے اندر شامل اس میں تھوزن انہمات ہیں ہماری کوشش ہے کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے ہر بندے کو انہم ملے جیسے ہم آج شروع کر رہے ہیں آج بھی ہم نے سب سے پہلے عمرے کا ٹکٹ دیں گے اس کے بعد چھوٹ چھوٹے انہم بھی آج یعنی کہ عمرے کا ٹکٹ بھی رکھا ہے ہاں عمرے کا ٹکٹ بھی رکھا ہے ہم نے دبائی کا ٹکٹ ہے اور بھی دسٹنس کے ٹکٹ بھی ہیں بیوکے ٹوورز بھی ہیں اس میں پاکستان کا ٹوورز بھی ہے اور سائیکل ٹی وی اس طرح کی چیزیں بھی ہیں نہیم تائر آپ تو ڈریکٹر ہیں اے آئی ہیچ ایل کے ایسا یہ جی جی یہ اے آئی ہیچ ایل کیا ہے ایکشیڈنٹ انجری ہیلپ وائن کتنے عرصے سے یہ کر رہے ہیں یہ تقریبا سیونٹین ایر ہو گئی اس کامپنی کو چلتے ہیں سترہ سال ہو گئی تو اے آئی ہیچ ایل کے انڈر آپ جیتو لنڈن ایک نیا پروجیکٹ ہے ایک نیا پروجیکٹ ہے یہ تو بس انٹرٹینمنٹ کے لئے میں لے کے آؤں تو بس میرا شوق بھی تھا آپ اتنے امیرزاد ہیں کہ لاکھوں پونڈ لگا کے لوگوں کو انٹرٹین کریں گے بس یہی میرا شوق ہے میں کہتا ہوں کہ انجوائے خود بھی کرو لوگ بھی انجوائے ہوں تو لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے وہ کیوں آئیں اس ایونٹ میں اس لئے کہ یہاں گیمز بھی ہے انفرمیشن بھی ہے اور فیبلی ایونٹ بھی ہے انامات بھی ہیں تو فیبلی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ڈیفرنٹ چیز ہے یعنی کہ لوگ لطف اندوز ہوں گے انجوئے کریں گے انشاءاللہ یہ ہر سال ہوگا انشاءاللہ جیتو لنڈن کی جو ارگنائزر ہیں سمرین چودر یہ ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے بات کریں گے اسلام مولی مالکم اسلام سمرین جیتو لنڈن کیا ہے یہ یہ بیسیکلی ایک کوئی شو ہے اور یہ فیملی کوئی شو ہے اور یہ اس کے ساتھ ہم نے ایک میوزیکل شو بھی رکھا ہوا ہے لوگ گانے سے بھی لطف اندوز ہوں گے سنکی اور انعماد بھی لے کے جائیں گے جی بالکل اس کے اندر ہزاروں ہم نے گفت رکھی ہوئی ہیں ہزاروں اس کے اندر ہم نے کہتے ہیں نا کہ جو فیملیز آئیں گی وہ انجوئی تو کریں گی کریں گی پر ساتھ میں اپنے کچھ نہ کچھ لے کے بھی جائیں گی یہ جو کچھ نہ کچھ ہے اس میں کیا کیا ہے اس کے اندر کافی چیزیں ہیں یہ تو آپ کو 21 ڈیسیمبر کوئی پتہ لگے گا اور یہ ایونٹ ہار سال ہوگا انشاءاللہ we will continue this event every year یہ آئیڈیا کیسے آیا یہ دراصل جو میرے پارنر اس event کے اندر نایم صاحب نایم تائر صاحب بیسکلی یہ ان کا ڈریم تھا جو ہم مل کے ان کا ڈریم بھی پورا کرے ہیں اور ایک اتنا زبردست شو لے کے آرہے ہیں فاملی کو انٹرٹین کرے اور لوگ یہ ایوری ٹائم یہ یاد رکھیں گے یہ شو کو سپیشلی لیڈیز کو کیا کہنا چاہیں گے وہ کیوں آئے آپ کے ویند میں زائر سی بات ہے اس کے اندر ایسی بھی گفٹس ہیں جو وہ خود بھی بائی کرتی ہیں اس کے اندر ایسی بھی گفٹس ہیں جو وہ اپنی فاملی کے ساتھ جا بھی سکتی ہیں آٹ آف کنٹری بھی جا سکتی ہیں میں سب گفٹس کے نام نہیں لینا چاہتی پر بہت سپرائزز ہے اس کے اندر سپرائزز ہیں ہاں جی بلکل جیتو لندن کا بورڈ پیچھے اور آپ کے سینے کے اوپر لکھا ہوئے شرٹ پہ یہ کیا ہے جیتو لندن یہ جو ہمیں بتایا ہے نعیم طاہر صاحب نے جیتو لندن ایک ایسا پروگرام ہے جو برطانیہ کی ہسٹری میں جب سے پاکستانی یہاں پہ آنا شروع ہیں یا ہیشین ہندوستان اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ اس قسم کا پروگرام ہو رہا ہے ویسے تو بہت سے پروگرام یہاں ہوتے رہتے ہیں میں یہ سمجھ دوں کہ یہ ایک منفرد اور اچھوٹا پروگرام ہوگا جب یہ سٹارٹ ہوگا جو مجھے بتایا گیا ہے اس کے مطابق تو یہ پاکستان میں بہت سے اس طرح کے کوئیز شوز چل رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نام بھی بڑا چھوتا ہے جیتو لندن اور ای تنک کہ جیتو لندن کے نام کے ساتھ یہاں جو لوکل کمیونٹی ہے انگلیش کمیونٹی وہ بھی اس کو اپریشیٹ کرے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کامیاب ہوگا میں ان کے لئے دعا گو بھی ہوں لیکن اگر ان کو کوئی تارک عزیز مل گیا تو لیکن یہ پری لانچنگ ہے اس کے بعد ایک اچھی بڑی لانچنگ ہوگی اور اس کے بعد عملی شکل یہ اختیار کرے گی تو میرے خیال میں یہ پروگرام چلے گا جیتو لندن کو کتنا عرصہ لگا یہاں تک پہنچانے میں اور کس سال آئیڈیا آیا اور کون کون سے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں اس پر تقریباً دو سال لگے ہیں مجھے اس پر برک کرنے میں اور اس میں میرے ساتھ پارٹر ہے سمرین چودری اور آسیم یوسیف یہ دونوں میرے ساتھ پارٹر اس شو میں آ رہے ہیں غلام حسین ایوان صاحب آپ کے پیچھے لکھا ہے جیتو لندن یہ کیا ہے یہ بڑا اچھا ایک جو ہے وہ شو کرنے جا رہے ہیں جسا جیتو پاکستان ہے میرا حال ہے اس کی اسی طرز کا کرنے جا رہے ہیں اور یہ بڑا اچھا ہوگا کہ یہاں پر اگر ایسے شو کے اندر پروگرام ہوتا ہے جس کے اندر عالمی چیزیں ہوتی ہیں یا پاکستان کی معلوماتی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو سٹڈی کرنا پڑے گا پڑنا پڑے گا اگر یہ ان کو ہمائی ویسے مشروع بھی دوں گا کہ یہ پہلے تھوڑا سا اس کی آؤٹلین جو ہے وہ جاری کریں کہ ہم مثال کے طور پر پاکستان کی جو سیاست کے حوالے سے یا پاکستان کے جگرافیا کے حوالے سے ہم سوال کریں گے جیسے مثال کے طور پر پوچھ رہے دیں جی سندھ کے کتے ڈسٹک ہیں جو پانچ ڈسٹک کے نام بتایا گا اس کو یہ دیا جائے گا اس طرح ہمیں زیادہ جانکاری ملے گی کہ ہمارے بلوچستان کے اندر کتے ہیں ڈسٹک ہیں جو کہ ہم لوگوں کو نہیں پتا اسی طرح پتا چلے گا بڑا اچھے ہیں یہ ایسے یہ جیسے کون بنے گا کروڑ پر بلکل اسی طرح ظاہر ہے پہلا پروگرام ہے اور جیسے سے مزید پروگرام ہوں گے جس کے اندر نکھا رہے گا لیکن اچھی کاویشہ میں سمجھتا ہوں اور یہ پروگرام میرے خیال سے بڑا کامیاب ہوگا دیکھیں جی جیسے نام اسیلف اس کو جی ایکسپرین کر رہا ہے کہ جی تو لینڈن یہ دراصل کونسپ چرائے گیا ہے پاکستان کے اندر جو ڈیفرنٹ آپ کے ٹیلیویجن چینلز ہیں ان کے اوپر یہ گیم شوز ڈیفرنٹ ہمارے ایلیڈ سٹارز جو فلم ایکٹرز یا دراما ایکٹرز ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں اور ان کے نام بیسیز بیسز میں جس میں ہم فیملیز کو انٹریکٹ کرتے ہیں ایک اپنے پاکستان کے ایک ایسے کلچر کو اپنے برینڈز کو اپنی مارکٹنگ کرتے ہیں اسی کونسپ ان کا ویجن جا ہے وہ نائم تاہیر صاحب نے رکھا تھا جو کہ ڈیریکٹر نے آئے چل کے اور یہ ان کا ویجن تھا اور یہ پچھلے ہم پانچ سال پر اس پر کام کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کی کچھ چیز لانی چاہیے ہم نے یہ بھی سوچا کہ کسی ٹیوی چینل کے ساتھ ایسوسییٹ کر لیں لیکن ہم نے نہیں کیا کیونکہ ہم نے کہا پہلا شو ہے وہ خود کرتے ہیں یہ ٹیوی پہ آئے گا یہ ٹیوی پہ بھی آئے گا آمیر صاحب جیتو لنڈن کی لانچک سرمنی میں آئے ہیں لنڈن کو جتنے آئے ہیں نہیں جی ہم لنڈن والوں کے دل جیتنے آئے ہیں بڑے عرصے سے یہ پلان بن رہا تھا اور جیسے یہاں پہ لوگوں کی زندگی اتنی مصرفیات ہیں اتنی ٹینشنز ہوتی ہیں اس طرح کے ایکٹیویٹی ہونی چاہیے اور یہ کریڈٹ اس ٹیم کو جاتا ہے جنہوں نے یہ ارگنائز کی اور انشاءاللہ ہماری سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہے اور جیسے یہ پرگرام چل رہا ہے اس سے پہلے آج تک ایسے نہیں ہوا پاکستان میں آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے پرگرام ہے اور میں لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں وہ آئیں اور اپنی قسمت بھی عزمائیں اور آکے بہت سے انام جیتے ہیں ہارٹی فرسٹ آف دیسمبر کو جیتو لنڈن کا جو مین ایونٹ ہو رہا ہے اس میں کون کون سی سیلیبریٹیز آ رہی ہیں اس میں ہوسٹ آسم خان کر رہا ہے اور میں تیرہ کر رہی ہے یہ دو ہمارے مین ہوسٹ ہیں اس میں سنائے کہ یہ ابھی ایک ہال کے اندر پرگرام کا اتمام کیا گیا اور فیوچر میں آپ کے ارادے ہیں کہ اس کو ٹی وی کی اوپر لائے گئے جی انشاءاللہ کیونکہ فیوچر میں ایک ٹی وی کی اوپر آئے گئے